پاکستان کے شو بیس جوڑے عوام میں بہت مقبول ہوتے ہیں لوگ ان کے رہن سہن کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں لیکن شو بیس کی تاریخ میں کچھ ایسے پاکستانی مسلم فنکار بھی آئے ہیں جنہوں نے غیر مسلموں سے شادیاں کی کچھ مسلم خواتین اداکرائیں غیر مسلموں کے ساتھ رشتہ ازدوائش سے منسلک ہوئیں اور کچھ مسلمان مرد اداکار غیر مسلم اداکرائوں کی ظلفوں کے اثیر ہو گئے ان لوگوں کو بہت عزت اور شہرت ملی تھی لاکھوں چاہنے والے تھے لیکن حیران کن طور پر ان اداکاروں نے مذہب کی اہمیت کو پسپشت ڈالتے ہوئے غیر مسلم سے بغیر مسلم کروائے شادی کی اور آج تک یہ جوڑے ایسے ہی زندگی بسر کر رہے ہیں جس میں سے ایک مسلم تو دوسرا غیر مسلم ہے اور کچھ خواتین تو ایسے بھی تھیں جنہوں نے مذہب کے بعد ملک ہی چھوڑ دیا اور اپنے پیا کے ساتھ پردیس میں جا بسی آج کس بہت ہی خاص ویڈیو میں ہم ایسے ہی ادھکاروں کا ذکر کریں گے اور خاص طور پر یہ بھی بتائیں گے کہ ان کے بچوں کا مذہب کیا ہے اور آپس میں ان کا تعلق کیسا ہے اور کس کی شادی کا کیا انجام ہوا نمبر بان ہم ابھی بھی بہت اچھے دوست ہیں اور اس رشتی کو کبھی ہنڈے سمیٹنا کرنا یہ وہ واحد رشتہ ہے جو بنا مطلب ہے مجہوری کے صرف اور صرف تیار کی بنیاد پر بنتا ہے غیر مسلموں کو جیمن ساتھی چلنے والے فنکاروں میں سر فہرست سونیا جہان ہیں سونیا جہان پاکستان کی پرکشش اور حسین ترین ادھکاراؤں اور مورڈلز میں سے ہیں اکبر حسین رزوی کی بیٹی اور ملکہ ترنم نور جہان کی پوتی سونیا جہان نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی جس کے بعد وہ عالی تعلیم کے لیے لندن روانہ ہو گئی جہاں انہوں نے سینٹرل مارٹن کالیج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن سے بیچرز کیا اور وطن واپس لوٹائیں سونیا جہان نے کئی بھارتی فلموں میں ادھکاری کے جہور دکھائے جن میں تاج محل مائنیم اس خان اور کھویا کھویا چاند شامل ہے اس کے علاوہ وہ پاکستانی فلم ہو من جہان اور پرہ ہٹ لب میں بھی دکھائی دیں اور اپنی موجودگی سے فلم کو چار چاند لگا دیئے فلم ہو من جہان کے لیے سونیا جہان کو بہترین معامل ادھکارہ پر نگار ایوارڈ سے نوازا گیا دوہزر پانچ میں سونیا جہان نے بھارتی بینکار ویوک نرائن سے شادی کی اور دہلی منتقل ہو گئی شادی سے ان کی ایک بیٹی نور اور بیٹا نروان پیدا ہوا دونوں بچے اپنے والدین کی مذہب کی پیروی کرتے دکھائی جاتے ہیں یعنی وہ بیق وقت قرآن بھی پڑھتے ہیں اور دوسری طرح بھگوان کی پوجہ بھی کرتے ہیں جو کہ بہت ہی حیران کن ہے سونیا اپنے شہر کے حمرہ دی کیورم کے نام سے ممبرز کلپ چلاتی ہیں جس کی برانچیں گرگاؤں اور ممبئی میں ہیں اس کے علاوہ سونیا کراچی میں قائم اٹیلین ریسٹوران کیفے فلو کے معاملات کی بھی نگرانی کرتی ہیں جسے وہ اپنے خاندان کے حمرہ چلاتی ہیں سونیا جہاں اپنے شہر کے حمرہ عالی میار کی زندگی بسر کر رہی ہیں جس میں انہیں کسی بھی قسم کے مالی مسائل کا سامنا نہیں ہے اور وہ ایک لیوش لائے بسر کر ہی ہیں نمبر ٹو حسان احمد کا شمار بھی غیر مسلم کے ساتھ شادی کرنے والوں میں شامل ہے ادکار حسان احمد کا شمار انڈسٹری کے منجے ہوئے ادکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے سائقہ زندگی دھوب تو گھنا سایا اور میری سہیلی میری ہمجولی جیسے ڈراموں میں کردار ادا کیے ان کے کررڈ پر سب سے بڑا ڈراما اگر تم نہ ہوتے تھا جس کی بنیاد پر انہیں تیسرے ہم ایوارڈز میں بہترین ڈراما دکار کے ایوارڈ کے لیے نمصد کیا گیا کراچی کے معروف تعلیم ادارے آئی بی اے سے گریجوئٹ ہونے والے حسان احمد نے دوہزر نو میں اپنی ساتھی ادکارہ سنیتہ مارشل کے ساتھ شادی کی جو ایک لحاظ سے منفرد تھی کیونکہ سنیتہ مارشل عقیدے کی اعتبار سے مسیحی تھی لہٰذا پہلے نکاح اور ولیمے کی تقریبات منقت کی گئی اور تین ماہ بعد کیتھلک چرچ میں ان کی شادی کی تقریب کی گئی اور اس طرح دونوں عقیتوں کے اعتبار سے حسان احمد اور سنیتہ مارشل رشتہ ازدواج میں بند گئے حیران کن طور پر شادی کے بعد سنیتہ نے اپنا مذہب نہیں بدلا اور آج بھی بطور عیسائی زندگی بسر کری ہیں اس جوڑے کے ہاں ایک بیٹا راکن احمد اور بیٹی زائنہ احمد پیدا ہوئے حسان احمد بتاتے ہیں کہ ان کے بچے دین اسلام کی طرف راغب ہیں اور اسی کے مطابق ان کی تربیت کی گئی ہے ان کی دادی اس معاملے میں اپنے پوتوں کی رہنمائی کرتی ہیں حسان احمد کے لیے دوہزر تیرہ کا سال زندگی کا سب سے بیانک سال تھا انہیں تاوان کے لیے اغوا کیا گیا اور ان کی بازیابی پینتیس دنوں بعد ہوئی سنیتہ مارشل اور حسان احمد ایک دوسرے کے ساتھ خوشکوار زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کی ایک دوسرے کے ساتھ کیمیسٹری اچھی ہے پاکستانی عوام مذہب کو لے کر ان پر تنقید کرتی ہے لیکن وہ مذہب کی اہمیت کو نہیں سمجھ بائے نمبر تھری چار شادیاں کرنے والی نور نے بھی پہلی شادی ایک ہندو سے کی تھی ادھکارہ نور پاکستان کی شو بیز انڈسٹری کا ایک بڑا نام ہے اپنی خوبصورتی اور دل کا شداؤں سے بیوٹی کوئین کہلانے والی نور نے فلم انڈسٹری پر دہائیوں راج کیا اور کئی لاسوال فلمیں دیں جن میں جنت اور پیار کیا تو ڈرنا کیا سرے فرش تھیں دولت اور شہرت سے مالا مار نور نے جب غرب آسانک کا فیصلہ کیا تو ان کے دل میں بھارتی نیاد بزنس مین وکرم ادتیا کی محبت جنم لینے لگی جو کاروبار کے لیے دبائی میں مقیم تھے دونوں کا کئی سالوں تک ایک دوسرے سے معاشقہ رہا اور دوہزر چار میں نور نے اپنے گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر وکرم سے شادی کی تاہم یہ غیر فطرتی شادی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی جب نور اور وکرم کے درمیان اختلافات انتہا کو پہنچ گئے تو اکتوبر دوہزر نو میں نور نے وکرم کا گھر چھوڑا اور انہیں بتا ہے بخیر پاکستان چلی آئیں اور انہیں طلاق کے دستویزات بھی جوا دیئے نور نے محقف اختیار کیا کہ وکرم نے شادی سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی کے بعد اپنا مذہب تبدیل کر لیں گے مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا جس کے وجہ سے نور نے ایلیتگی اختیار کی یہ کیس پاکستان کے ساتھ دبائی کی عدالتوں میں بھی چلا اور ایک طویل قانونی جنگ کے بعد نور اور وکرم کے رستے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے نور کو اپنی زنگی میں ہر طرح کی آسائشیں میسر رہی مگر شریک حیات کے معاملے میں انہیں مشکلات کا سامنا رہا اور انہوں نے وفا کی تلاش میں چار شادیاں کر ڈالی اور اب پانچویں شادی اپنے سابقا شوہر آن چوہدری سے کی اب وہ ایک مذہبی شخصیت بن چکی ہیں نمبر فور یہی تو ہے آپ نے ہمیشہ اپنی بڑھائی کی پیچھے خود کو چھپایا ہے مجھے تو آپ نے ہمیشہ نا سمجھ و بے وکوف سمجھا ہے جس کی ہماکتوں پہ کبھی ہستی ہے کبھی ڈانٹ دیا لیکن میں آپ کو سمجھ جو کیا غیر مسلم کو اپنا جیون ساتھی بنانے والی شخصیات میں تنہائیاں ڈراما فیم مرینہ خان پر شامل ہیں پی ٹی وی کے لاسوال ڈراما تنہائیاں میں سانیہ احمد کے کردار سے عمر ہونے والی مرینہ خان پاکستان کی شو بز انڈریسٹری کا بڑا نام ہے دوسری لڑکیوں کے نسبت بوائے کٹ رکھنے والی مرینہ خان نے اپنے فنی کریئر میں شاندار کردار ادا کیے اور خود کو صفے اول کے ادھکارہ کے طور پر منوایا ڈینوں فلموں اور ڈراموں میں جلوگر ہونے والی مرینہ خان نے انیس سو اناسری میں پروڈیوسر جمیل اختر کے ساتھ شادی کی جو مذہب کے اعتبار سے عسائی تھے مرینہ خان اور جلیل اختر کے درمیان یہ پسند کی شادی تھی جس پر مرینہ کے گھر والے راضی نہیں تھے اور انہیں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جو کہ جائز تھی کیونکہ غیر مسلم سے شادی کی کسی طور کوئی مسلمان ماں باپ اجازت نہیں دے سکتا مرینہ کے گھر والے ان کی شادی میں شریک نہیں ہوئے تاہم کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد مرینہ کے والدین نے جمیل اختر کو اپنا داما تسلیم کر لیا جمیل اختر مرینہ کے ساتھ انتہائی محبت کرتے ہیں اور ان کا ڈھیر سارا خیال لگتے ہیں دونوں کے درمیان یہ رشتہ ابھی تک قائم ہے دولت اور شہرت سے مالا مال مرینہ خان کو لپاک نے ہر نعمت اور آسائش سے نوازا مگر افسوس کہ وہ اولاد سے محروم ہیں نمبر فائیو غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرنے والی نامور شخصیات میں آخری نام وسی مکرم کا ہے جو کہ فنکار تو نہیں لیکن پاکستان کی ٹاپ سلیبیٹی ہیں سوئنگ کے سلطان وسی مکرم نے اپنی جادوی گیندبازی کے باعث دنیا کرکٹ پر راج کیا کرکٹ کے سمانے میں ان کے کئی معاشقے سننے کو ملے ان کا نام بھارت کی پہلی میس ورڈ سشمتہ سین کے ساتھ جڑا گیا اور اس وقت دونوں ہی جوانی کے عروج پر تھے وسی مکرم نے اپنے کریئر کے دوران 1995 میں ہما مفتی سے شادی کی جسے ان کے دو بیٹے تیمور اور اکبر پیدا ہوئے وسی مکرم اور ہما مفتی کا ساتھ چودہ سال تک قائم رہا پچیس اکتوبر دوہزر نو کو ہما اکبر چنائی کے اسپتال میں متعدد آزان نکارہ ہو جانے کے باعث انتقال کر گئی ان کی وفات کے تین سال بعد وسی مکرم نے میلبون سے تعلق رکھنے والی غیر مسلم شنیرہ سے لہور میں سادگی کے ساتھ شادی کر لی اور اپنی فیملی کے ہمراہ لہور سے کراچی منتقل ہو گئے شادی کے دو سال بعد شنیرہ نے بیٹی کو جنم دیا جس کا نام آئلہ رکھا گیا شنیرہ پاکستان کے سماجی مسائل کے حل کے لیے متحرک دکھائی دیتی ہیں اور اس حوالے سے ٹویٹر پر ایکٹیو رہتی ہیں شنیرہ وسی مکرم کے پہلی بیوی سے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح دیکھتی ہیں اور ان کے ساتھ حقیقی والدہ والا سلوک کرتی ہیں شنیرہ بہت جلد پاکستانی رنگ میں رنگ گئی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر کا محول پر سکون بنا دیا شنیرہ بزاتے خود غیر مسلم ہیں مگر ان کی بیٹی آئلہ مسلمان ہے اور اس کی پرورش اسی عقیدے کے تحت ہو رہی ہے لیکن لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ ایک غیر مسلم اور مسلمان کے درمیان نکاح کیسے ہو سکتا ہے خیر جو بھی ہو یہ لوگ مذہب کی اہمیت کو سائٹ پر رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو انجوائے کر رہے ہیں نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ منفرد اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آئنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں